موسیقی سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ملکی صورتحال پر آغانستان کے دس صوبوں میں سیلاف قیمتی جانوں اور مالی نقصانات پر دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سیلاف کے نتیجے میں آغانستان میں پہلے سے جاری انسانی بہران میں مزید شدت پیدا ہونے کا خدشہ ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں آغانستان میں تائینات پاکستان کے صفیر منصور احمد خان نے ٹوئٹ کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر آزم شہباز شریف کی ہدایت پر انڈی ایمی کی جانب سے پاکستان نے ریلیف کے سامان پر مشتمل پہلا سیون تھرٹی آغانستان روانہ کر دیا ہے مزید احوال اس رپورٹ میں آغانستان میں تائینات پاکستان کے صفیر منصور احمد خان نے ٹوئٹ کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر آزم شہباز شریف کی ہدایت پر انڈی ایمی کی جانب سے پاکستان نے ریلیف کے سامان پر مشتمل آج پہلا سیون تھرٹی آغانستان روانہ کیا ہے صفیر منصور احمد خان نے کہا آنے والے دنوں میں مزید اندادی اشیاء پر مشتمل پاکستان ائر فورٹ کا ایک اور تیارہ سیون تھرٹی بھیج جانے کا امکان ہے امدادی سامان مزار شریف میں آغان ڈیزاسٹر ریلیف تنظیموں کو ہمارے ناظم الامور کی طرف سے دیا جائے گا سامان میں حالیہ سیلاف سے متاثرہ لوگوں کے لیے خیموں کھانے پینے کی اشیاء اور عدویات شامل ہیں انہوں نے کہا وزیر آزم شہباز شریف کی ہدایت پر آغانستان میں سیلاف متاثرین کے لیے پاکستان کی طرف سے امدادی اشیاء کی پہلی کھے پاکستان ائر فورٹ کے خصوصی تیارے کے ذریعے آج آغانستان پہنچا دی گئی ہے امدادی اشیاء میں سو خیمے دو ٹن آٹا ایک ٹن چاول چار سو پچاس کلو چینی شامل ہے امدادی اشیاء کی دوسری کھے نو مائی کو روانہ ہوگی دوسری جانب وزیر آزم شہباز شریف نے کہا آغانستان میں سیلاف صدقان کی امداد کے لیے پاکستان ہر ممکن کوشش کرے گا ایف آئی اے نے پیکا سیکشن 20 کو غیر آئینی قرار دینے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ سپریم کورٹ میں چالنج کر دیا ہے جس میں موقع پیش کیا گیا ہے کہ کسی قانونی جواز کے بغیر اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ایف یو جے کو ریلیف دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 19 اور 19 اے کی غلط تشریح کی ہے مزیدہ وار اس ریپورٹ میں ایف آئی اے نے پیکا سیکشن 20 کو غیر آئینی قرار دینے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ سپریم کورٹ میں چالنج کر دیا ہے جس میں موقع پیش کیا گیا ہے کہ کسی قانونی جواز کے بغیر اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ایف یو جے کو ریلیف دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 19 اور 19 اے کی غلط تشریح کی ہے ایف آئی اے کی سپریم کورٹ میں دیگئے درخواست میں استعداد کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا کے سیشن بیس کو بغیر کسی قانونی جواز کے غیر فعل کیا ہے سیکشن بیس کے غیر فعل ہونے سے قانون شکنوں کو قانون کے خلاف ورزی کرنے کی ترغیب ملے گی آٹھ اپریل دوہزار بائیس کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ موطل کیا جائے واضح رہے کہ گزشتہ حکومت میں پیکا ترمیمی آرڈیننس جاری کیا گیا تھا جس کو پی بی اے اور دیگر صحافتی تنظیموں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چالنج کیا اور پیکا کے سیکشن بیس کے تحت ایف آئی اے کے بیجہ اختیارات کو بھی چالنج کیا گیا تھا کیس کے عدالتی فیصلے میں حد تک عزت کو قابل دست اندازی جرم بنانے والی پیکا شک پیس میں کل ادم قرار دے دی گئی تھی جبکہ پیکا قانون پر ایف آئی اے کا اختیار سے تجاوز پر انکوائری کا حکم دے دیا گیا تھا جبکہ ایف آئی اے کی جانب سے پیکا سیکشن بیس کے تحت درج مقدمات بھی خارج کر دیے گئے تھے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت کے پاکستان میں تائنات نازم الامور کو وزارت خارجہ میں بلایا گیا اور حکومت پاکستان کی طرف سے نام نہات حد بندی کمیشن کے ریپورٹ کو وحضہ طور پر مسترد کرنے سے آگاہ کر کے دیمارش سوپا گیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں درجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت کے پاکستان میں تائنات نازم الامور کو وزارت خارجہ میں بلایا گیا اور حکومت پاکستان کی طرف سے نام نہات حد بندی کمیشن کی ریپورٹ کو وحضہ طور پر مسترد کرنے سے آگاہ کر کے دیمارش سوپا گیا ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کی نظر میں ایسا کمیشن اور اس کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کا مقصد غیق قانونی طور پر مقبوضہ جمع کشمیر کی مسلم اکثریتی آبادی کو بے اختیار کرنا ہے بھارتی ناظم الامور کو بتایا گیا کہ یہ پوری مشک مزقہ خیز ہے جسے مقبوضہ کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں نے پہلے ہی مسترد کر دیا ہے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق یہ رپورٹ بھارت کے پانچ اگز دو ہزار انیس کے اپنے غیر قانونی اقدامات کو جائز قرار دینے کی ایک مسمون سازش ہے اس بات پر زور دیا گیا کہ بھارتی حکومت کا اوچھا مقصد اس حقیقت سے آیا ہے کہ نام نہاد حد بندیوں کی آڑ میں دوبارہ نامزد کردہ حلقوں میں مسلمانوں کی نمائندگی کو کم کر دیا جائے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت کی طرف سے ہندو آبادی کو غیر متناسب طور پر زیادہ انتخابی نمائندگی کی اجازت دینے کی کوئی بھی غیر قانونی یک طرفہ اور شرارتی کوشش مسلم آبادی کو نقصان پہنچانے کے لیے جمہوریت اخلاقیات اور اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قرار دادو اور بین الاقوامی قانون سے متصادم ہے عمران خان نے سوشل میڈیا پر پورٹکاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملکی مفادات پر سمجھوتا کیے بغیر امریکہ سے دوستی چاہتا ہوں میرا جرم آزاد خارجہ پالیسی تھی میرے خلاف بہت بڑی سازش ہوئی کہ پاکستان میں موجود میر جعفر اور میر صادق نے ان کا ساتھ دیا ہمیشہ یقین رکھتا ہوں کہ میرا ملک مضبوط آزاد ہے اور وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں چھکے گا مزید آوال اس رپورٹ میں عمران خان نے سوشل میڈیا پر پورٹکاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملکی مفادات پر سمجھوتا کیے بغیر امریکہ سے دوستی چاہتا ہوں میرا جرم آزاد خارجہ پالیسی تھی عمران خان نے کہا کہ میرے خلاف بہت بڑی سازش ہوئی کہ پاکستان میں موجود میر جعفر اور میر صادق نے ان کا ساتھ دیا ہمیشہ یقین رکھتا ہوں کہ میرا ملک مضبوط آزاد اور وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں چھکے گا انہوں نے کہا کہ عدلیہ نے اسخد نوٹس بھی لے لیا اور رات بارہ بجے عدالتیں کھل گئیں لیکن منحرف ارکان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی ایک سوال کے جواب عمران خان نے کہا کہ جہانگیر ترین اور علیم خان نے پارٹی کی کامیابی کے لیے بہت محنت کی لیکن ان کے آئیڈیلز وہ نہیں تھے جو میرے تھے ان کا اقتدار میں آنے کا کچھ اور مقصد تھا اسی لیے آج وہ چونوں کے ساتھ کھڑے ہیں ان کا مقصد اقتدار میں آ کر فائدہ اٹھانا تھا عمران خان نے زور دیا کہ اب جس کو ٹکٹ دوں گا اس سے حلف لوں گا کہ اگر کاروبار کرنا ہے تو اقتدار میں نہ آئیں یہ نہ سمجھنا میں آپ کے کاروبار کو غیر قانونی فائدہ پہنچا ہوں گا خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا موسیقی